نمازکار دوستو دوستو مہاراشت کے مکہ منتری ایکناچ شندے نے امیش شاہ کی بیٹھک میں کچھ ایسا کر دیا ہے جو آج تک گڑبندھن میں شامل کوئی نیتا نہیں کر پایا دراصل امیش شاہ نے نقسلوات کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ میں ایکناچ شندے بھی پہنچے تھے لیکن اس بیٹھک کے ختم ہونے کے بعد امیش شاہ نے ایکناچ شندے کے ساتھ ایک الگ سے بیٹھک کی اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ مہاراشت چناؤں کو لے کر تیاریوں کی سمکشہ کی جائے سیٹ شیئرنگ پر بات کی جائے لیکن ایکناچ شندے نے امیش شاہ کے سامنے ایسی بات کہہ دی جس سے امیش شاہ سوچنے کو مجبور ہو گیا ایکناچ شندے نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مہاراشت میں ناراضگی زیادہ ہے اب سیاسی گلیاروں میں ایسی چرچائیں ہیں ایکناچ شندے نے صاف طور پر کہہ دیا کہ گڑ بندھن میں چناؤں لڑنے کے لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ سیٹے دی جائیں ایکناچ شندے نے کہا کہ 120 سیٹے ہماری پارٹی کو یعنی شیو سینا شندے گھڑ کو دی جائیں اور باقی جتنی سیٹے بچتی ہیں ان سیٹوں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور عجید پوار سیٹوں کا بٹوارہ کر لیں ایکناچ شندے یہیں تک نہیں رکے ایکناچ شندے نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو ناراضگی ہے اگر وہ ووٹ میں تبدیل ہو گئی تو ہم کو کئی سیٹوں کا نقصان ہو جائے گا اور اگر آپ مجھ کو مکہ منتری پت کا چہرہ گھوشت کر دیں یعنی الائنس یہ تیہ کر لیں کہ مہاراشت کا چناؤ ایکناچ شندے کے چہرے پر لڑا جائے گا سرکار بنے گی تو ایکناچ شندے مکہ منتری بنیں گے یہ بات بھی ایکناچ شندے نے کہہ دی کہ آپ اس کی گھوشنا کر دیں گے تو میں آپ کو یہ وچن دیتا ہوں کہ میں ہر پرتیاشی کے پیچھے الائنس میں شامل ہر پارٹی کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہو جاؤں گا ناراضگی میرے نام پر نہیں ہے اس لئے آپ یہ تیہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹے ہم کو دیں اور مکہ منتری پت پر میرا چہرہ گھوشت کر دیں بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے دوستوں کہ یہ کر پانا بڑا مشکل ہے کیونکہ بی جے پی خود ایک سو ستر سیٹوں پر چناؤ لڑنا چاہتی ہے جو پارٹی ایک سو ستر سیٹوں پر خود چناؤ لڑنا چاہتی ہے وہ ایک سو بیس سیٹے شندے کو کیسے دے دے کیونکہ اگر ایک سو بیس سیٹے ایک نار شندے کو دے دی گئیں اور سو سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی لڑی تو یہ آنکھلا دو سو بیس پہنچ جاتا ہے دوستوں پھر بچتا کیا ہے پھر بچتی ہیں اٹھائیس سیٹے اجید پوار تو ستر سیٹے مانگ رہے ہیں پچھتر سیٹے مانگ رہے ہیں بچی ہیں اٹھائیس سیٹے پندرہ سیٹے رامداز اٹھاولے مانگ رہے ہیں آپ کو راج تھاکرے کو بھی سنتوشت کرنا ہے ایک نار شندے کی بات کو مان پانا بڑا مشکل ہے اب دراصل دوستوں ہوا کیا لوگ سوہ چناؤ کے وقت امیش شاہ نے پوری طرح سے اپنی منمانی کی ایک نار شندے کو پندرہ سیٹے لڑنے کے لیے دی گئیں وہ سات سیٹے جیت گئیں اب دوستوں ایک نار شندے کو ایسا لگنے لگا ہے کہ مہاراشت کا جو چناؤ ہے وہ ہر دن کٹھن ہوتا جا رہا ہے لڑائی کاٹے کی ہوتی جا رہی ہیں ویجے دشمی کے موقع پر ادھو تھاکرے نے بھی شنکھنات کر دیا انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی ہاتھ میں اب وہ ستہ مہایوتی کے ایک ہاتے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں جانے دیں گے اب دوستوں پچھلے دس سالوں میں کوئی بھی مکہ منتری رہا ہو چاہے گڑ بندھن کا ہو یا بھاجپا کا ہو وہ امیش شاہ کے سامنے اس طرح اس سے اپنی بات نہیں رکھ پایا وہاں سے فرمان آیا اس فرمان کو مانا گیا کئی سیٹوں پر تو الائنس کی پارٹیوں کے پرتیاشی بھی امیش شاہ نے ہی تیع کیے ایک نار شندے نے کئی قربانیاں دی لیکن اب ایک نار شندے کوئی قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہے ایک نار شندے کو صاف طور پر ایسا لگنے لگا ہے کہ اگر ایک نار شندے کی پارٹی کو شیو سینہ کو زیادہ سیٹیں ملیں گی تب ہی ستہ مل سکتی ہے ورنہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی زیادہ سیٹوں پر چناؤں لڑنے کے لیے جاتی ہے تو اس کا نقصان مہایوتی کو اٹھانا پڑے گا اب دوستوں امیش شاہ کیا کریں گے نارندر موڈی کیا کریں گے اور کیا کریں گے دیویندر فلنویس کیا ایک سو بیس شیٹے شندے کو دے دی جائیں گے پھر اجید پوار کا کیا ہوگا اجید پوار بھی ناراض چل رہے ہیں cabinet meeting چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں اور مہاراشت میں جس طریقے سے بابا صدیقی کی ہتیا ہوئی وہ ان سی پی کے اجید گھٹ کے نیتا تھے اس نے مہاراشت میں کانون ویوستہ پر بھی تمام سوال کھڑے کر دیئے ہیں ایسے میں ان سوالوں کا جواب بھی اس آلائنس کو دینا ہوگا لیکن سب سے بڑی لڑائی دوستو سیٹ شیئرنگ ہے چناؤ ہوگا پرچار ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن یہ کیسے تیہ ہوگا کہ کون کتنی سیٹوں پر لڑے گا اب مہاراشت کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ یہ مان کر چلئے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر مہاراشت میں چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک مہایوتی میں سیٹ شیئرنگ فائنل نہیں ہوئی ہے یہ نہیں تہہ ہوا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دی جائیں گی لیکن ایک ناش شندے نے اپنے تیور بتا دیئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 120 سیٹیں ہم کو چاہیے ہیں اس سے کم پر اگر ہم کو دیا گیا تو چناؤں میں نقصان اٹھانا پڑے گا یعنی دوستو مہاراشت میں مہایوتی کے سامنے سیٹ شیئرنگ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے جس کا حل فلحال کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے نہ دلی میں کسی نیتا کے پاس ہے اور نہ ہی ممبئی میں بیٹھے تمام نیتاؤں کے پاس سیٹ شیئرنگ کیسے ہوگی یہ اہم سوال ہے دوستو فلحال اس ویڈیو میں میرے ساتھ اتنا ہی اس خبر پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور الٹا چشمہ یوسی کو سبسکرائب ضرور کریے گا